شرافت تے قصیدیں پڑھتے ہیں انہوں کو مقالب ہو گئے گلو سمجھے سو دا علی تک بول سو سانے شیعہ دا مزاج ہے جب آپ بار کے سانے شیعہ دا مزاج ہے جب آپ بار کے سدھا علی تک سدھا علی تک بنیردہ راہ اللہ بڑھایا ہی کوئی پہلے کچھ منزل آئے سین جڑھیاں تے ابہور حاصل کرنا پوندہ ہے مرحلی تک بندہ پوندہ ہے پہلے یہ سمجھو بھائی جیڑی گل پر گمبر پہلی کیتی ہے اوکیڑی ہے جیسے مخالب ہو گئے پہلی گالیہ کیتی ہے تو سا کہی خدا بنائی و دیو خود بنا کے خدا رکھی و دیو تو سی یہ سب کچھ غلط کر دیو داد ابراہیم علیہ السلام جڑائی نا ساٹھا یہ سا کہ جو کہ سارے برے شیعہ ہیں تو سا کچھ تروڑے ہیں تو سا کچھ بڑھا کے مرکا پچھ رکھی بیٹھے ہو کہا بھائی اس واسکتنائی پڑھے ہیں بھائی خدا دے دش بڑھا نوئی تے ریایت دے دیو اللہ ایک کے اتھائیں بھی نبی بس لیکی تھی اگو جیڑا انہوں گال گدری ہے نا بڑی اوکی فرمایا وحدہ اللہ شریع کے اللہ ایک کے تھی اس دا شریع کی کوئی یعنی شریع تا منو دا پارٹنر حصے دار او دی خدای دا خدا ہم نے کوئی حصے دار بھی نہیں اور پاک پیغمبر آپ ہی تا خدای دا حصے دار نہیں تا زیادہ جو خلق دیتا کھنا میرے زیوہ خدا حصے دار کوئی نہیں اور یہ سے لے آنکھیں بہتا ہولا شریع میں پیغام دے رہا کہ اللہ ہے کہتیو دا شریع کوئی نہیں یہ تو کوئی نہیں ہے کہ میرے زیوہ معلوم ہوئے کہ اللہ دا بھائیبال ہو دی خدای ایک نہ کوئی نبی ہے جو دا نبی بھائیبال نہیں تے امام ہو دی خدای دا بھائیبال کے بھی بس شاہد دیکھے اللہ ہکے تے او دا شریع کوئی نہیں وہ آجترا بگڑ گیا بگڑ گیا سولہ پائے گیا کانتینہ دے بھائیبال کے چونکل دے بھائیبال کے دیریا دے بھائیبال کے او جسو سچا دیا سے او گال کی دیسو ہیک نال بے یا نہیں رلدہ سمجھے مئی چھے پیغام دے رال گیا دے پودری دے بھائیبال کے برا ہون دے دے بھائیبال کے زمینہ جڑیئن او بھائیئن کار بھائیبال تقسیم پہ ہون دے لڑا دیتا ہے بھڑا دیتا ہے اور رولا پائے سو جڑا مکہ دا شہر سارا درم پر ہو گیا اور سچی گال دے ہوتے بڑیاں بڑیاں نو آکھیں نو لڑا دیتا ہے سو بھڑا دیتا ہے سو خیال گیتا کر یہاں تو سچی کیسی ہے پاک نبی نے یہ جو پیٹھے ہوگے بھائی نہ دے ہو جا پڑھ دے ہو شہر اللہ الہ الا اللہ کو وعدہو لا شریک لہو یہ نبی نے پہلے پڑھ کے سنایا علی نے اس کو پڑھ کے سنایا کہ اس کا کوئی شریک بات دینے جائیے بس بندر کوڑی گئے پھر چاچا ہی رسول پاک ناوی بھی گڑی ہے کہتی پوچھے دے اب اولادوں کے تکلیف آئی اب اولادوں کے تکلیف آئی میں تو میں تکلیف کیتی ہے میں بجو ہاتھ ہونیاں بندہ حق دے پاس سے نہیں ہندہ ابو سفیان ہو دا خدا ابو سفیان سالہ آئی بیوی دی میں دوری تو نہ آئی آنڈا لیکن دا سی وہ تہم زائے نے کیتا برنا وجو ہاتھ میں روائی تھی آنڈا ابو سفیان ہو دا کنانو اپنے وفادات کاروبار دنولہ پہنڈا آئی وانڈ کے لکھے ہیں بودھ سا سی تجڑ کاروبار آئی او سارے بودھ بڑھیں دے آنڈ پتھر کار کار کے تے وہ بودھ جوہ نبیہ کے سارے غلط ہیں تے وجہ بودھ ساتھ اداریان ہو پہلے میدانے جا گئے ایک ایک کیتا تھی تکلیف آئی میں زمین نہیں ہے جا اللہ ہٹ کے او دا شریف کوئی نہیں تے ساڑ پیو دادا جھوٹھا ہوندو یا نانا پیو دادے نو جھوٹھا نہیں بڑا مڑا پاویوں ساتھ تو پہلے جانبے بھوچے ہوئے ایک بندھ آئی پتھا کو مٹی جھاڑ کے سال دے بعد کوکشیشی جھ رکھ دائی جدا مکہی کو بچہ پیدا ہوئے آ اونو بطور سرما وین تبرکان پا وید آئی اونو جدا بھوٹی نو سندے ہوزی روزی دے ماشاء اللہ تو انسلام دے کرے میں ایک معلومات کو کچھ دوارے تک شیئر کرنا ہے گزارے سے کتابیں پڑھیا کرو اے کہا لے جی بچی بچوہات آن کناہ دے مفات تے ازر کناہ دے کاروبار تے ازر کناہ دے وڑکے پوڑے پہ بڑھتے پہ کناہ دے رولا اے ہائی بھائی ہونا ہے اے جڑا ہے نا جی اے بڑا پڑھنا چاندہ ہے نویل کر کے تے اسی اکی پڑھنا ہے خاندانہ دے سردار انہوں ساڑھی سرداری ختم تھی ویسی بات سمجھا اے وجوہ آگا انہوں میں آگے کرنا چانا بھئی یہ حالت آئی جس حالات نبی فرمایا ہو ہے کھوڑا شریف میں سیمہ داری نال پہ آگا نبی اپنے بارے نے کوئی فرمایا دا اپنے بارے نے کوئی فرمایا دا بھائی میں نبیاں وحدانی اعلان نہ کرتا میں نبیاں تے آخری نبیاں میں چاندے دور ٹکڑے کر کے بھی خواہ دیتا میں پتھر میری گواہی پہ دے دا اپنی نبوت توحید تو پہلے جو میں نہیں دے دا حسید عام جائے پیر بگاڑے بھی من لینے تو نبی رباج کے نبی چھو میں نڑا میں ذمہ داری دی بات پہ در دا میری کو کسی سینئر علم نہ دسکاس کریں پھر اکل بھی قبول کر لیا ہے اپنے بارے آتے ہیں نا بھائی میں نبی ہوں تو انہوں نے حد لے رہا ہی رول لے ہی کوئی نہ ہی رول لائی جوے پتہ دی سردنش کیوں کرتا ہے خدا ہے کیوں من میں انہوں نے آئے یا رضو اللہ تُسھی بڑا جیمہ غریب اعلان کر دیتا ہے اے خدا لے ڈال نہ کرو باقی جو منامنا چاندے ہو منالاو فرمایا خبردار میں حق دا نبی ہاں حق دا نبی ہاں آخری نبی ہاں سارے انہوں نے سرداراں پر نبی اس دا میں پنسان جڑا ہو دی وحدانیتا پہلے اقرار مائزی مدانی نال پہا دا ایسی لیکہ دے شروعہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ اس خالق کے کہنات دی وحدانیتا اقرار نکرے پاک محمد اس دا نبی نہیں بڑھندا اے درے قرار اس دا ولی نہیں بڑھندا جیڑا بھائی تو سی دیتے رہنے ہو اشد و نامیل مومنین و امام المتقین قادبل مشرقوں کو پیار کرنے والا ترجمہ قادبل مشرقین سے محبت رکھنے والا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مولا امیر امیر المومنین کا امیر ہے متقین کا امام ہے اور مشرقین کا قادل میں اس وقت دیا کیا ہے جب تک اس وحد لا شریک غیب اللہ دی وحدانیت لا شریک وہ بڑھندا اقرار نکرے نہ پاک محمد اس دا نبی بڑھندا نہ مولا علیہ اس دا امام بڑھندا جدا مولا علیہ مشرق دا امام نہیں تباکی دے یا رکھے میں انہوں دے امام ہو سا ایک سا وقت دے دلاوت جا کرو جی آبا بس ٹھیک ہے جدگی رہی تو مول قدی کسی مجلس دے اب آڑ گواڑ انہیں ہوں گنا تو اندازتے ہیں نبی پاک نے منایا کہ میں سب تو پہلے تو آڑے تو منانا ہے ہوں ملتا ہے گا کسی مجلس دے 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 ایک منڈا ہوں گا Audio ادا میں شیہ بڑھنے چاہنا تو آڑے کول آہ میں دے پڑھے لکھے ادا میں شیہ بڑھنے مسلمان ہی بڑھنے چاہنا ڈائریکٹ شیعہ ہی پڑھنا چاہتا ہے تو ناکھ سورو پہلے اسلام دے اقرار کر کہ انجھے شیعہ پڑھوئی سے پہلے اسلام دے اقرار کر وہ اقسی تھی کہ اسلام دے اقرار کر اور پڑھوٹی لا الہا الاللہ یہ تھڑیوں پڑھ آج مجھے سوپڑھا علیون و علی اللہ تو پچھلے برا بولو اقرار کر لا الہا الاللہ ہوا کہ اللہ میں زیادہ منی رکھنے ہیں انجھے شیعہ بڑھاؤ پڑھالے جو تو انجھے کوئی حال ہے نہیں آپ سوچے شیعہ بڑھنے ہی نا تے علی شیعہ دا پہلا پیشوا جب تک بندہ شرک دور نہ کرے علی اس دا امام نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اچھا وہ آدھا ٹھیک ہے جی میں اللہ نو منے نا اللہ نو مان لینا کوئی قبال نہیں اللہ نو حق مننا قبال ہے جو آدمے اللہ نو حق من لینا تو حق سو نہیں دے یہ گھر ٹرنا پوزی حق بھی مننا ہے اللہ شریعہ بھی مننا ہے وہ آکسی ہون میرا علی امام پڑھ گیا تو جی پڑھے لیتھے آکسو حق اللہ نو اللہ منے نہیں پڑھے آئی تیرا پیشوا اللہ نو حق منے نی عجاوی تیرا پیشوا بڑے ڈھیر انگڑے حق منے اللہ نو لا شریعہ منے مان لیا ہے تو جی آکسو پڑھے لیتھے آکسو آجا بھی تیرا امام نہیں مانے پڑھے آئی وکس نجیبے بھائی میں اللہ نو مان لے وہ دے وجودنو بھی من لیا ہے انہوں حق بھی من لیا ہے انہوں لا شریعہ کی من لیا ہے علی بادشاہ آجا میرا پیشوا نہیں بڑھ دا اگر میں بال بڑھا کے کروں تو تو اگے دا لو چھوک کرو جے تے جی آلو میں پڑھے لیتھے کروں تیرے امان دے عقیدہ دے کروں دا بدگوائی دے میں تو سی آکسو اللہ نو وجود منے اجا تو علی والا نہیں بڑھے اللہ نو حق منے جا علی والا نہیں بڑھ سکتا اللہ نو لا شریعہ بنے اجا میں تو علی والا نہیں بڑھ سکتا جو آکسی بھور میں کیے کروں تو ساکسو جب تک اللہ دی عدالت نہ منے جب تک اللہ نو آدل نہ منے اگر تیرا پیشوا نہیں بڑھ سکتا اے اصول دین توریب تو بعد دو دنے نمبر تے آدلے آدل نہ مننے کا اصول دین ہے شیعہ نہیں بڑھ دے تاہی نہیں بن سکتا تاہی نہیں ہے شیعہ نہیں بن سکتا جو آدل دا ملاکہ میرے کام کے سارے دیکھوں آدل ہے شیعہ نہیں بن سکتا جو اللہ نو اللہ تک منینے ہے ہی Bible تک منینے ہے لا شریعت کا منینے ہے مگر اللہ دی عدالت دا قائل نہیں اس واسطے ہوں بندہ علیب والا علیب والا اس نے بڑھ دی جنال اللہ دی عدالت دا قائم ہوئی اے عقیدہ جتام باق محمد فرمایا تو ساڑھے دل جا گیا کل بیج میں توڑا دبی ہوں جس مندر کل بیج عقیدہ نہیں آیا زہری دائری نہیں آئے بس دائرہ اسلام جاوائی سی مگر مومن اچھا ہوں میں آخری کال کیونکہ مجلسی آخری کال جو میں اشور ہے صرف مسائب ہونا آخری کال کرے نا تو دیا کو دمار فیاد اللہ میں پڑھا دی منت بنی مدار انہ کوشش کرے نا کہ وہ منی ٹائم نہیں لگتے بلو مات دے چند گلنگاس دے ہوڑا پازے اس کاز کرے سن مسئلہ حال ہو دے رازم میں ارد کی تھی ہے میں نبی پاک فرمایر پہلے اللہ نے حق لا شریف عادل منو پھر میں گوارڈا نبی کیونکہ منو دلو مور مجلسی آزائری دورت اقرار شروع کر دیتے لا الہہ ان اللہ لا الہہ ان اللہ اللہ فرمائے مجلسی آزائری اقرار کرن انہاں پڑھائیا محمد رسول اللہ اللہ نے آزائری اقرار کرنے محمد رسول اللہ پڑھائیا پڑھائیا باری اللہ درکہ کی قرآن فرمایے جی میرے اقامہ درہ سے نایند سیندر آئیں مگر تب کے دو ہونے نہیں کئی ظاہری ہونے نہیں کئی حقیقی ہونے نہیں پڑھائیا پڑھائیا پھر نماز پڑھائیا پھر دارت سکھائیا یہ جہادی مدینہ آکے لاکھو ہوئی ہے یہ جہادی مدینہ آکے لاکھو ہوئی ہے یہ جنابیلے روزے بھی جنگی پدر دے میں جنادے لو ان جاندے بیٹھے ہو مکہ تیرہ سال صرفیوں کو جائی لا ارہا اے جلدہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ آکھے آنے اپنی برادری روزے بھی جنگی روزے بھی جنگی روزے بھی خبر اتنی آنے خدا میں جو میرے اس مشن میں میری مدد کرے گا وہ میرا مسیح ہوگا میرا وزیر ہوگا میرے بعد میری مسند کا معارض ہوگا ایک اجمالی طور پہ دا سینے دے ابو تعالیٰ نے مجھے میرے ہی دیت آئی مان لے محمد نو اپنے پوتر نو مطپیجھوائی مان لے اپنے پوتر نو اپنے لیٹری مان لے یای علیو اللہ شای اللہ کرتے رہے ہیں مان دے ادامی مگر میرا زائر مزاہر حکم علی و علی و عدا امکہ جنہی آیا لا ایرا فاہ اللہ کرو محمد رو اللہ دے سوائے لا کوئی نہیں قرآن پاک تلاوت کرو ویمان سپارا لکھ لو نوٹ کرو دل دے نوٹ کرو ویمان سپارا کی توانی کی ما ویمان سپارا اس دا پہلا سپارا نکی تاریروں میں تا پہلا سپارا موٹی تاریروں میں تا دوہا پاسے او دو انتے اللہ اٹھارا کوم گناہ ہے کہ یہ صرف میں کرتا ہوں میرے علاوہ ایک کام کوئی نہیں کر سکتا ہاں میرے نبیتِ ولیاں میں تو کام کرانے ہوئیں تب وہ میرے پاس توجہ کرے اندل میں کار دے دا اے ہی مذہبِ شیعہ کام کرن دی اتھارٹی اللہ کہنو نہیں دیتی اگر کام کرن دی اتھارٹی امام پول ہے راکی تیر دعائیں مگڑا ہیں بار میں دا میرے اللہ جلد ظہور فرماؤں ایدہ تھارٹی بار میں گول آ پہ جب دو دعائیں مگڑ دی کئی لوڑے اللہ کی اب دو اس نوع کو جلدی آ جلدی آ امام دیتان دو لقبن اسی منتظر ہیں انتظار کرنے والے امام دیتان دو لقبن منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں ہماری طرف سے دیکھو تو اس کی انتظار کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے دیکھو تو وہ خود اس کے حکم کی انتظار کرنے والے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور وزیر زیر 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 اکرام پر لیں لا الہا علیہ اللہ محمد بس اللہ بس مکہ تیرہ سال لکھے نماز تاہی مکہ جا گئی ہے سہارت نماز تاہی مکہ آ گئی ہے اللہ جناب نال نمازیں شروع ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ حجرت کر اے دوک بڑے بیمانن بڑے ساختن میرا حکم مدینہ دو جا اچھا ہونکوڑی جاتے کھیتی پاڑی نوں پکے آتے کھیتی پاڑی واہی مندہ کرے تھے واہے باہر دعا دعا مجھدہ ہے ہمیں شاہلک بجرانہ کبانہ پاکے اور نبی پاک دنال ایک گروپ نوں اکشے گلے آئی مواجر بڑھا کے ایک گروپ نالے نبی خوشن کہ چلو کوجتا رہونا تو بانگوئی تو میرا حجرت بھی کارا ہے جبکے پتہ لڑی گئی نبی خوشے میں کچھ گلے بانگوئی اللہ پاک فرمایا میرا نبی دیرا خوش نرہ کر اللہ سائی کی گلے میرے نال بندے کوجتا رہا لگا چلو اکثریت نہیں ملی کوجتا میرے نال بے لگا ہے اللہ فرمایا جیڑے دلو اللہ لے نینہ اوہ نبی خوش تھوڑے آئے 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 شہباز شہباز یہ توجہ نہ کرے سی اس وجہ تو نہ کرے سی بھائی میں جان دا جان دا ہے کہ میری گواہ یہ دے مسکین دی اللہ فرمایا زبانی زبانی منن والے ہینی بہو زیادہ دلو تسلیم کرن والے ہینی بہو تھوڑے اللہ سائی دے انہا دی وانڈ میں کیوئے کرام اللہ فرمایا دے جو آدمی ظاہر بظاہر لا الہ اللہ پڑھتا ہو تیری نبوت کا اقرار کرتا ہو تیرے حکم کے مطابق مطابق جلتا رہا ہو دل سے نہیں مانتا اس کا نام میں نے منافق رکھا ہے دل آدمی تکریر اپنے پاس کلام ہے جنہاں بندیاں کلبی طورتے تیرا پیغام من لیا ہے کلبی طورتے من گئے انہاں دا نام ہے مومن رکھیا ہے تجڑے دلوں نہیں مندے اٹھو اٹھو بیل بٹائی و دے انہاں دا نام ہے مناب فیورت راست اندری جماعت راست اندری گول جنگا جوی نال گاری نال مزیدن جوی نال کے پچھے تیرے نال مگر بن نبی خبردار اٹھ جاتے اللہ نے سورہ منافقون پوری اتار دے تو سورہ دنائی منافقون رکھ چھڑے یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ تُو ہمارا رسول ہے اللہ حبہ یہ جوٹے ہیں کہتے ہیں ہم گوائی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اللہ حبہ میں کہہ رہا ہوں یہ جوٹے ہیں یہ دل سے نہیں کہتے سورہ منافقین یہ تلا پڑھ سو اگر باریک عبارتوں میں تپہلا تھی جموٹیوں میں تتوے پاسے نہیں اٹھارا کم مالک کے نو آئے ہیں کہ تے اس سے ہاتے ایمانی واسطے تے ہوا دے گھڑا ایک آلہ دین تقریر گھڑا پہ آئے ہیں وہ آدھائی میری جو نمرے سو کہ اٹھڑی دنیا نہیں منہندی اللہ نے انہی نو کھیڑا فارک پائے گئے ہیں میں غریب دی نمرے سو تو کھیڑا فارک پائے ہیں فارک دا اس بندر پہوتا ہے جڑا بندے نہیں دا سڑا لندہ نہیں پہوتا دا سڑا لندہ پہوتا دا سب تو پہلے نبیروں فارک پہوتا آئے 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 اللہ دا میرے نبیر تو اوپر تھانے دار نہیں ہے کئی مقامات نے فرمانا وما علیہم پہ حفیظ حفیظ تھانے دار ہوا تھا حفاظت کرنے والا بھامیو آگ ڈاکو رکھی میں دروگے بھارا لوگ آدھے دا حفیظ ہے حفیظ تھانے دار ہے تھانے دار تھانے دار تھانے دار ہوا نہیں حفاظت کرنے والا ہے تو اللہ فرمات ہے میں نے تمہیں اپنی امت پر تھانے دار نہیں بنایا تیرے ذمہ ہے تبلیغ پیبان بس تو پہچا دے جو مانے گا وہ جنت لے گا جو نہ مانے گا وہ جہنم لے گا اگلا انتظام اللہ دا میں کی تو ہے تیرے ذمہ نہیں بس تو دس دے تو پہنچا دے کل کوئی ناکھے نبی پہنچا دے کالوں کو اندر سے آیا مولا حسین ایک شہید روڑ دائی اُتھے پیغام پہنچا دے یوں تو اسی بھلے بندے ہو صرف لڑت نے لڑانے نہیں گیا مارے نے مریمے نہیں گیا اُتھے جا کے پیغام پہنچا دے کل کوئی ناکھے یوم قیامت اتا بلوا ہو گیا دنیا را کے حسین میں مولا دے مام تھا اُتھے میں قتلِ حسینِ جاتبابِ ٹھکال سمجھایا ہی نا اس وزتِ حقراتی مولت بنکے اُنن وصل مولتی تیئے سوچ لاؤ کلمہ نبی دا پڑھ کے میرے قتل میں تیار ہو گئے ہو تو یہ ہوتا ہے نبی اور امام دا یہ ٹیوٹی ہوتی ہے حجت تمام کرنا بس اللہ فرمیتو نا نا نظہر نال نہیں منا بس تو پہنچایا نماغ روزہ آج دکا چلتا ہے کم چلتایا خبرت آئیوئی آئینا میں زیادے ہیں تو تو آلے تھے تھوڑے ہیں نا ہوتا ہے نبی اللہ زیادہ نہیں پہنچا دے اور میں تو آلی پڑھ دا کلا کرے نا میری گانتے کیڑا پہنچ دا کیڑا نہیں پہنچ دا ایک دن پہلے کی سے گانتے نبی اللہ آکھے آئی پہنچا دے دار نہیں تریویہ سال نے مکہ اے 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 میرے بزرک بائی نے نارا لگا ہے اے جڑے ہوتا ہے نا زیادہ تصمیہ لے نمازی تے بڑے موہد تے بڑے متقی زیادے نارا نہیں لگا ہوتے یہ اُتھے لبائی دے جتھے نہ دے دل کو گل اُنے دستو بھائی تریویہ سالج اگے کائی آیت جب اکھاؤ جو مکہ جی سردبین تے اللہ آکھے ہوئے فکر نہ کر میں تجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا قدی اللہ آکھے ہوئے یا دھمکی دیتی ہوئے اگر تُو نے نہیں پہنچایا تو میرا کوئی کام نہیں کیا تریویہ سالج اللہ قدی آکھے ہوئے مکہ مدینے کدائیں سفر ہے چاہزر ہے یہ عجیب بھمکہ ہے کھٹ پوچات ہے اگر نہیں پہنچایا تو تُو نے میرا کوئی کام نہیں کیا معلوم ہوا یہ کوئی کام ہے اگر نہ کیا جائے تو رسالت برباد ہوتی ہے شباش ہے ہے اگر اگر ہو جائے تو رسالت بچتی ہے تو ایک تراظوں میں رسالت رکھ ایک تراظوں میں امامت رکھ وزن برا پر مکر توڑی مگمات پاستے پیدا زیادہ بدے گل نہیں جانتے کبڑی ہی نہ گئے کرو زیادہ سا مولوی کوئی نہیں جانتے ساریاں گلہ موجتہتی کوئی نہیں جانتے او مطلب موجتہتنو محصوم بننی ودہ ہوئے یا موجتہتنو حیل میں لدونی دا وارث بننی ودہ ہوئے موجتہت اتنا چانتے جتنا وہ سمجھ چکے ہیں ہاں البتہ انہوں مقام حاصل ہوندہ ہے کہ قرآن اور چودہ میں فرمانی جو تلاش کر سکتا ہے انہوں نے موجتہت جست جو کرنے والا ہوں تو سی نراد لو بجے آبیت دارے دیں جا کبڑی ہی بجے مومن نراد کی نہیں ہونے چاہیدہ یہ انہوں نے مقالتہ لگتہ دھول کرنا چاہیدہ ہے ایک سواد پڑو محمد وانے محمد دیکھو دی نبوت دیکھو دی نبوت دیکھو دی نبوت دیکھو دی نبوت سوڑ دے پیرو ایک نبوت ایک نبوت بار نبی کی انجل نبی بھی انتے امام بھی انتے ہیں اے جہاں کو بند آکھے ہیں امامت دا او دا نبوت رسالت تو بات دے تکے امومن موالی موڑ بچارے تھوڑے امدی وجہ دو آدھے یہ علین و پاک کو امد تو بات بنائیں کھلا یا وہ سمجھا نہیں سکیا یا جنابوں کے پتہ کوئی نہیں گال سوڑے اکو دی امامہ اکو دی نبوت رسالت رسالت دا او دا نبوت تو بات دو ہوتا ہے اچھا ادرت ابراہیم قواند میں جائے پہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امدحان لیا جب وہ کامیاب ہو گیا تو فرمایا کہ اللہ انہی جائے لوگا لے ناس امامہ ابراہیم نبی پہ لے رسول پہ لے امتحان دے کے امام بنے ہیں میں اپنا جملہ چھوڑ کے خان صاحب تیرے مجمع جا رہے ہوں اگر کو غلط ساپے چک کرے جتنا جربانہ حق سے میں ادا کرے ساں میرا گھر پجاب جھنگے سے خدا دے کا سمیں ذمہ داری نارادہ پہاں اوہے ابراہیم دے بارے خدا فرما رہے ہیں رسول پہلے تھا نبی پہلے تھا مگر میں نے امتحان لیا پھر امام بنایا اور جو امتحان تھے کہ امام بنتے ہیں وہ ابراہیم جیسے ہوتے ہیں جو شک میں مادر میں بھی امام ہوتے ہیں وہ میرے امام ہیں مارے ہوتے ہیں اللہ رسول پہلے آئے ہیں مارے اللہ رسول اللہ 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 یعنی خالقی امام کیتا ہے ہاں البتہ ذمہ داریاں گیڑیاں لائیاں ہیں جیڑیواتونا پوریاں کیتیاں ابراہیم کا امتحان لیا امامت کوئی عام امامت کوئی عام امامت نہیں اس آیت جلدہ پہاں دا ہے میں امام بناتا ہوں امتحان لے کر امتحان لے کر امام بنایا اور بناوایا نہیں خود بنایا ایک ہوتا ہے خود بنانا ایک ہوتا ہے کسی سے بنوانن وادن جویں الیکشن ہوندے اے میں الیکٹ جیڑا بناوان ہوتا ہے سیلیکٹ اللہ فرمائے دا ہے نبی بھی میں سیلیکٹ کرتا ہوں امام بھی میں خود چنتا ہوں یہ دو گوھتے اور آو جی یہ جناب علی گال ہی بڑ گئی بھائی امام جیڑا ہوندہ ہے پاک نبی دے بارے امتو تائنو کاملی مینی وجہ تو آبے بہرینو پاک محمد تو بتائی کھلا ہے مولا علی صرف امام میں اور قوتائیں امامت نبوت اور رسالت تو آپ پہ تو قرآن میں آگا میں نے نہیں پیادر علا دے گرہیوں کا انتحان لے کر میں نے امام بنایا مگر گل سوڑ ساڑھا پاک محمد جیڑا نبی ہے نا یہ صرف نبی اور رسول نہیں یہ امام بھی ہے یہ امام بھی ہے سید المرسلین بھی ہے امام الامبیاء بھی ہے کہ پاک محمد علیدہ بھی امام ہیں ایار گلنا دیر ساری ہونی ہے نیکے میلے سے ہونے شکریہ جب پاک رسول دنیا سے گئے گئے نا نبوت کا عوضہ ساتھ لے کر گئے اور امامت کے عوضے پر انچارج علی کو بنا گئے غربانی جناب دی تھوڑا بڑا شکریہ بس آخری لفظ رہ گیا تھوڑا ایمان تاتا ہوئے میں مسائل سنامان بس مجمع ہوئے نہ خالص تکالہ بھور ہوندی مجمع ہوئے مخلوط عزت سمل کے پڑے آئے سارے میں چھوندے ہی نے مولانا صاحب ساڑے مجمع چی ملانگ بھیراوئی ہوندے ہی نے سنی بھیراوئی ہوندے ہی نے دیوبندی ہی ہوندے ہی نے سارے نماز ہی ہی ہوندے ہی نے تھانو آتے ہو جو کوئی نہیں آتے کسے نو تکلیف نہیں دیوڑنی گال کو کرنی ہے جیسے کسی دا دل نہ دکھے یہ مجمع بڑھتا آج جا سنی بھیرا آنے اسی گلہ کردے ہیں دل دکھانا کسی دا یہ پاک کا دا دین نہیں مجمع ہوئے خالص تگل نو تہ تک سمجھا دیو جو مجمع ہوئے مخلوقت ہے جب گال پونج مڑھ نہیں کر سکین دی کسے دری کے دال کرین دی ایک لکھ تے پامے سامنے ہوئے چالی ہزار میں تفصیلات چھوڑ دیتی ہیں پامے ہوئے سبا لکھ آج جا سمجھ نہیں آئے پامے ہوئے سبا لکھ آجی پامے ہوئے ایک لکھ چالی ہزار آجی ریویتہ جو دو چلو پامے لکھ ہی ہوئے آجی بھی ہیں نمازی بھی ہیں روزدار بھی ہیں مجاہد بھی ہیں مواجرین بھی ہیں انسار بھی ہیں سار ان تازہ دازہ آجکار کے آئے ہیں مگر خبر آئی پہ یہ ہر سپاہ رہے چاہے کہ جیڑا ہوندہ ہے نا اٹھو اٹھو آلا وہ نمازی نال رہنڈہ ہے دین دے ہر کامے نال رہنڈہ ہے مگر مومن وہ ہوندہ ہے جیڑا دلوں تسلیم کردہ ہے اللہ بلا شک لا شریک ہے محمد پاک بلا شک اللہ دا نبی ہے اللہ سارے دی فرس بڑھائی ہوئی اس واسے نبی نوہائی ڈر باقی انار میں کی کرے سر جدہ بلا اتنا اعلان ہو سی اللہ فرمایا میرے نبی ڈر نہیں پہلی گل دے جائی بھائی کر دے کر دے وکہ لمتہ فعل اگر تُو نے نہیں کیا فما بل لگتا رسالت تو نے میری رسالت کا کوئی جو نہیں ہو اللہ پہلے جائے میں نوہمد باقی ہے یہ بھی کوئی نہیں ہوں آئے 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 جائے آپ نبی پڑھو آپ میں منا یہ بھی کوئی نہیں ہوں اگر تُو نے نہیں آج پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا اے دھمکی آگئی نا اللہ تُجھے شرارتیوں کے شارت سے بچا ہے پہلے آگئی دھمکی اگر آگئی گرنٹی اگر اللہ ایک اور ایک خبر دیتی ہے آیت پڑھتے ہو سنوڑ لائیں جو پڑھی کرو اللہ تُجھے شرارتیوں کے شارت سے بچا ہے اللہ اللہ یحد القوم القافرین انتھے منافقین نہیں آگیا انتھے قاذبین نہیں آگیا انتھے ظالمین نہیں آگیا واللہ اللہ یحد القوم القافرین ترجمہ پہ کرے نام بڑے صلیق کے نام اللہ ادائی پہنچا دے اگر نہیں پہنچایا تو تُو نے میرا کوئی کام بھی نہیں کیا پھر اللہ فرمید ہے دار نہیں میں تُجھے لوگوں کے شر سے بچاؤں گا تو انتھے محنت پوری کرنی ہے تو ان اعلان کھولے میدانے کرنے مگر ایک گلوی اللہ ادائی محنت دا چھوڑا واللہ اللہ یحد القوم القافرین جو دل سے کافر ہو اس کو اللہ ہدایتی نہیں کرتا دیکھو دے انتھوں بارو زہر بظاہر کافر اس دتا یہ جماعت اچھ آوانی کوئی نہیں ہوتا دیکھو دے انتھوں تو مسلمان تے بچو کافر او دا نام منافق رکھیا گیا ہے اسے باستے دھوکہ دیندائے مسلمانانو اللہ پاک قرآن نے فرمائے یہ حنم کے کئی درجات ہیں اس سے سخت اس سے سخت اس سے سخت سب سے سخت تک کا جو ہوگا ان المنافقین فترک الاسفال من النار میں کافر سے بھی جو دہ بہ دہ کافر اس سے بھی سخت جہنم جو ہے وہ منافق کے لئے بنا رکھو ان المنافقین فترک الاسفال من النار کیونکہ مسلمان نو مغالطہ پاک مسلمان تا نقصان کرتا ہے بس کیونکہ خبر آگئی تو تو آگئی دھمکی 30 سالہ جنگے نبی نو ہی کر کے دھمکی اللہ دے دیتی کوئی نبی تاریر مگی ہے کسے کام دے یا نہیں آکے فوراں کیتا ہے مگر اکتے کام کر آن تو پہلے دھمکی دے رہے ہیں آئے بندہ نبی نو دھمکی دے وے تو ملہون بڑھتا ہے اللہ دھمکی دے وے تو نبی نو امت نو مسئلہ سمجھے جائے کہانا سمجھ آئیے نا تو کچھ شوٹ نہیں دیتی ہے آہ میرا نبی پریشان نہ ہو تیرا کام ہے پہنچانا بس تم پہنچانے میں لوگوں کے شرطیں بچاؤں گا مجھے پریشان ہی نہ ہو میں کوئی نہ مننے تو میں چونکہ کافرن و ہدایت کائنی کریں گا نبی پاپ نے فوراں بھی مرپلانہ دا بڑھایا منجمہ آئی مخبوط ہوندہ خالص تیاک کیا میرے باد علی تو اڑا امام میرے باد علی تو اڑا فیشوا میرے باد علی تو اڑا رہ پر میرے باد علی تو اڑا گرشد میرے باد علی تو اڑاAhV میرے باد علی تو اڑا مولا قسم کا خدا میرے مولاها صور پاک نے ایسا نیا کہ میرے باد دریکٹ دور در ایک شرط لائیے بھائی مجھمہ مخلوبت ہے ایک شرط لائیے جلو شرط پورا ہوترے اس نالی مولا یا رسول اللہ اُشارت کی ہے فرمائے شارت ہے من کن تو مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں شاباز حدیث تمہار کئی ماری سنیے مولا ہائیلی جس جس کا میں مولا ہر کسی کا علی مولا نہیں ہو سکتا یعنی منافق کا نہیں ہو سکتا جس جس کا میں پھر سے مولا ہوں فہازا علی مولا اس کا یہ علی مولا ہے اے تمام سنیے بھائیوں کوئر سے سنو کسم با خدا اے ہو ہی نہیں سکتا بابا نے فان میری آکھ نہیں سکتا پریشان نہیں ہو علی مولا اس کا مولا بن نہیں سکتا جب تک کہ اس بندے نے دل سے خدا کو لا شریک نہ مانا علی مولا اس کا مولا بن نہیں سکتا جب تک کہ پیغمبر کو دل سے مولا نہ مانا اور پھر یاد رکھیں جیسے بندے دلوں منی ہوئے اللہ کو واحدہ اللہ شریف اور نبی نے پہلے پہ ہم دے دلوں منی ہوئے جناب رسالت مابلو اپن نبی جب وہ اعلان سنتا ہے نا چاہے ہو اٹھائیس سال کا زیف ہو جوان بن جاتا ہے سلیمان فارسی اٹھائیس سال سال دی عمر آئی رویتہ ملدیاں کون گھڑڑا آئی نا تے جم بارک ودا دا یو مومنہ وغوا رکلنے حیدر قرار ہمارے امام ہو ماشاء اللہ وہ منڈ دے نہیں ہے کہ اللہ دلوں منی ہوئے نا نبی نے دلوں منی ہوئے نا وہ اعلی نے منڈ دے نا نا دیر تو لفظ بڑھ گئے یہ تو پیغمبر آتا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا اعلی مولا ہے جناب رسالت جمان بان کے آدھر دلاشا کا اعلی ہمارا مولا ہے علید میں نے ح cosmiccalled علید میں نے مکنر ہوئے نشانی دنو这 دینے اللہ علید میں کوثرwww جنگٹ میں نے دلوں کیوں سے دلوں نا نمان mappingدہ ہوئے دلوں نبی نے نمان پینے 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 کوشر seams یہ کون ہے کیوں تو میں نے میں نے دلوں نے میں کوش روئےbug منڈ کریا میں نے بایکم آئی مضافت ہوں اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ پاک نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے نبی پاک نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیتا ہے مبارکاں شروع ہو گئیاں پاک پر انگر فرمایت خائمہ سا جاؤ میرے بھائی علی کو بٹھاؤ مسلط پر باری باری ہر حاجی آوے علی دے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے مبارکی دے وے تے اُدھا نائیں لکھ دے جاؤ جب سمجھا دی بھئی ہے یہ جو ایک لاکھ تے چاری ہزار دے وے مبارک تے مرمک فے وے نماز دے وی یہ ساڑے جلسہ تے نو ہے جو میں کتی بھائی دو نماز نہیں بیچھے بھائی لائی پائیں جو مغربائی بیچھے کتی بھائی یہ ساڑے جلسہ نہیں یہ جلسہ ملایا تے جڑا پہ نمبر رہایا کون نماز دے وقفے ہونے کون کھانے دے وقفے ہونے ایک لاکھ تے چوی ہزار ہی چلو سوئی چالی نہ سئی تے او دے مرمک مبارکاں او تو وقفہ نماز دا او تو وقفہ کھانے دا کون کھانے دے وقفہ سامن دا اس واسدے مبارکاں دے لگ گئے ترائے دے آڑے ہا جی اپنی یہ منزلہ تو ہو گئے ترائے دے آڑے لیٹ ار بی دے آڑے گئی ودے اندے آن مکیوں ہا جی تو دے اتنے دنے چھے اس مقام تے پہنچ دا اتنے دنے چھے جنابی راک پہنچ دا اتنے دنے چھے مصر پہنچ دا وہ ترائے دے آڑے ہر کوئے لیٹ ہوں گا گیا وہ زمانہ اشتہاراں گا کوئی نہ ادھا پہنے فیلکس کوئی نہ آنوں دے ادھا ٹیلی فون کوئی نہ ہی ہوتا تین دن حاجیوں کو لیٹ کر کے حاجیوں کو لیٹ تین دن کر کے جب حاجی پہنچا گھر میں آئے مبارک دینے کے لیے اس سال کیا بنا جناب آپ تین دن لیٹ ہو گئے بھائیے سال ولایت علی کا اعلان ہوا تین دن مبارک ہوتی رہی اس زمان حیدرین اللہ تعالیٰ نے اے سسٹم قیم کر کے اس زمانے پورے اربج ولایت علی دا اشتہار لبا چھو پھر ہم ہر تک پہ جانا آئے الحمدللہ خوشان نصیب حیدرین کراروں مبارک جزاں شروع ہوئی ہیں وہ نماز آکھے دی مہیں مبارک دے ملنے مبارک دے ملنے مبارک دے ملنے نماز آگئے یا علی مولا تو میرا مولا ہے میرا آقا ہے اے میں بھی تو اٹھے بندے چاہتے ہیں مولا علی پر بھائیے کیوی تے نو پڑھ دے آئے سارے تو مکرے بندے کی میں آئیں اوزہ گئے دی میں نو اللہ فرمایا ہے پڑھ دے تے نو پہلے ہی سارے آنا پڑھ سن بعد ہے جی سارے ولایت علی دے اعلان تو پہلے ہی پڑھ دے آنا سارے پڑھ سن ولایت علی دے اعلان تو بعد ہی سارے کابو کریں گا پڑھنے آپ اللہ علی دے اعلان تو predecessor نماز کردے بندے چاہیے اور ہلی والے دے بندے چاہیے پاپا ہلی والے دے ہلی والے دے نماز کئی دے بھول دے بندے نماز بہت ضروری ہے نماز بہت ضروری ہے نماز دے بہت بات نہیں بڑھے گی پہلی چیک پوسٹ کیامہ کارے دے نماز نہیں ہوگی ہے اے پجہ آزار سب دیارہ ہے جنہیں محمد آباس دے ہوگی ہے منکرہ بہت دے بجہ آزار سب دیارہ کوئی نہیں کافرہ بہت دے کوئی نہیں مشرکہ بہت دے کوئی نہیں مشرک کافر منکرہ بہت بلا حساب جہنم میں جائے انہوں نے بال گرنے ہی کہے نہیں سردے بیٹھے ہو اللہ شرط لانی ہے کہ جہاں دے کلبے بلایا دے ہو دیا نمازہ گڑھوں ہو دے روزے گڑھوں بڑے بندے تنگوں سے انسائی ساڑے سٹاکن حجن تشوہ تالے پیسے دالی دیتی ہیں سوہ تالے پیسے نہ ساری ہجیاں گڑھوں سارے قرآن آگ رہے ساری نماز آگیڑھوں ساری خیرات آگیڑھوں اللہ فرمایا گا واقفو ہم ان کو روک دو ان کو کھڑا کر دو کیوں فرشتے پوشن کیوں انہوں مسئولون ان بلایت علی بن اعبید کائی نماز نہیں گی نہیں دشمن بلایت علی دی کوئی نیکی قبول نہیں ہونی بلا حساب جہنم جس طرح مشرق بلا حساب جہنم کافر بلا حساب جہنم اندرو والا کافر بلا حساب جہنم اچھا ادھا گئے بلا حساب جہنم اندرو والا کچھ ہم نے کہی تھو ہے تو اے وجہنم با حساب جہنم کئی خوشن کسمت ہو نا جنہ بلا حساب جہنم جی وجہنم وہ اپنے شوہدائے راہ خدا شوہدائے مذہب اہل پہل سب تو پہلے گئے سن کربلا والے شوہدائے راہ اسلام اے شہید دا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا شہید ست دا جنہ کبر جھوٹی منہ تے ست دا جنہ روایات آ دیا جی اس کی سے دکھر دا دے شہید ہوگے ہوئے تو دکھر دا وہ کھا کے ٹور گیا یا ان میں یاد نہیں دیا تو اللہ فرمائے سی شہید ساری ذیمہ واری میری جہ اے شہید کو جلے نا میں اللہ دعا اور دعا کی دیگا کوئی شہید تیرے چار پائی سے کھا کے ٹور بنجے ہوں تھے کام دے سنی ایک روپئیے نے پتنے پتنے خدا کتنا دے بڑھ رہے ہیں بس یہ جڑے شوہدائے ہیں یہ ملا حساب جنہ تے جوئے ہیں ملاون جتنے بھی ہیں انہاں ملا حساب جنہ میں جوئے جنہ بھر رہے گئے کون جناب ہو رہی ہیں اللہ کوئی چشادت نصیب چکرے تو بڑی بات بن گئی ورنہ ایک پجا ہزار سال اللہ تیارہ جڑا ہے ایک ساڑے باستے کھلا ہے کیونکہ کبر جو اڈھیمنا ہے تے سدہ جنہتج نہیں وجنا سدہ اُنہ وجنا ہے جوئے شوہدائے ہیں یا متقین ہیں صالحین ہیں اُنہاں دے میں ہی کچھ ہے اللہ تیارہ میں خود دوا آئینہ دے میں کائشا ہے آئینہ نمدہ کلاؤ جڑے آن مومن تے پہلی چیک پوستے نماز پوچھی مری اگلیاں چیک پوست آتے بنجڑ دی اجازت تاں ملنی ہے جو نماز آلی کراس کار گئے ہوتا اپل من سوئلا فی یوم الماشرِ حصرات یوم الماشر سب سے پہلے نماز کا سواد ہو کس سے ہوگا جس کے لیے نماز بنائی گئی ہے تے مسئلہ کے بعد کرتے نماز بنائی اہلِ ایمان واسدے گئی ہے تے نماز آلی چیک پوستوں کا گھدر گئے ہونا زکاة کوئی بات کٹھو سی جہاد کوئی بات کٹھو سی اچھا غریبہ نہیں موج ہے غریبہ نہیں موج ہے نماز پوچھی سی حقیدہ پہلے ٹھیک آئی ہے پھر نماز پوچھی سی بنی طرف نہیں پڑھتا ہے اے اڑیاں کھلائی تھی اے نہیں کوئی زیر زبر کھلاتا ہے معصوم فرمے دے جب مومن نمازی ہوگا اور اس کی نماز میں کوئی خدل ہوگا یا کچھ غلطیاں ہوگی یا کوئی رہ گئی ہوگی اس کے بھر آسانے قضاء نہیں دی ہم شفاعت کریں گے اللہ میرے نمازی تہائینا کچھ غامی رہ گئی ہیں اس کو ماف کر دے فرمایا امام نے آلہ میں برزخ کے لئے خود تیاری کر کے آؤ یوم قیامت ہم تمہارے ذمہ دار ہو جانے آلہ میں برزخ پہلے ہم نہیں اے جیتے جنن تو پہلے تھے کبرنج گئے پہلے آلہ میں برزخ کے اے دی تیاری کر گیا بس آلہ تم سلامت رکھے کہتی سونی مسجد بڑھائیے خان سباہ میں کہتی سونہ مدرسہ بڑھایا ہے اے دی ابتاد بھی کرو اے اور اے نمازینا میں کوئی نہیں ہے میں آپ کو گولو بیادا ہوں اے دی اے اوصلہ افضائی فرماوا بہت بڑی اوصلہ افضائی ہے کتھو کتھو دور تا پجمع آیا بیٹھا ہے پیغام میں پہنچا لے آئے اللہ نے کہا سمیں بڑا خرچ ہویا اس دین بچہ آمد ابراہیم نے اللہ امام پچھے بنایا پہلے امتحان لے آئے حسین ماد شکمہ چیئے امام ہے اوہ ازل تو امام ہے ازل تو امام ہے ازل تو جا قائرات نہ ہی تب اوہ زمانے تو امام ہے امام ہے پہلے تو ہیں دے امتحان پچھے پہ آئے 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 کیلے پہو دے امتحان وقت لو جدہ دورن لگ گیا ہے نا ابراہیم فرس لکھائی سن لکھائیں دے لکھائیں دے لکھائیں دے جدہ پہنے نامیں لکھی گیا ہے نا کتھے کب ہے اجیگر حسین دا فرمادن غازی انجا نہیں بچتا دیکھ زینب ناد مرحبا وہ پہنے دے نا لکھی گئے نا سب تو آخر تے امام فرمیدن اب باس لکھو اسغر بھی نال میڑا آج اٹھارا دے آئے اللہ کو دنیا دا سیم نہ دے وے پنجابارہ نے سب کے بست دے رو وہ لکھ میرا اسغر بھی نال جیڑا آج اٹھارا دے آئے کربلا وانچیا مہینے دا جس ویلے تیر لگا ہے نا او دا پورے چھے مہینے دا آئے میرا معصوب امام سجاد فرمیدن میرا بھائی اسغر پورے چھے مہینے دا چھے مہینے دا شہدہ دا الیک علی اسغر بھی نال پاک امام باقی دے خرچے تیرے سارے سمجھ آوائے دن دو خرچے دی سمجھ نہیں آنے دی جس ضروری آنے 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 دنے امام فرمیدن میری ذاکری کرنے آنے دا سوکیڑے خرچے جیڑ تیری سمجھ نہیں آنے میں پچھنا دو اللہ کی پیڑا دی کے ہی لوڑا ہے بہنے دی کے ہی لوڑا ہے بہنے دی کے ہی لوڑا ہے دینے دی کے ہی لوڑا ہے فرمائے پڑھنا تاریخ پزاران دی تیر دربار نہیں جتنے grammar باغیں پہرے آ گیا ہے اوٹے پیودے لے جج بول کے آنے آئے بولے دروے آئے توٹ نبی دیں سکھی دیدہ سکھ اللہ آنے 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 بھولے غربی آئے اور جنو باغی پہا دیو تو اڈے نمیلی سکی دیدہ سکی دیدہ سکی دیدہ یہ ہائی پہنہ دی لوڑ تی پھرے درماغ دیوے چل دی کسامیں پیو دے لیشج بول کیا دیئے خبردار تو میرے نانے دا دین مٹا نہیں ہو سکتا جتنا کر چکا ہے تو نا کام ہے جتنا کر چکا ہے وہاں کام ہے اور بھی جو طاقت لگ دیئے ہی تو نا کام ہے میری پاپسینڈ فرمائے دیئے کبھی کبھی اللہ ظالم سے اے خطبہ بی بی نادر باری جزید ہے کبھی کبھی اللہ ظالم سے فوراں بدلا دی لیتا ہے کیونکہ اللہ کو ظالم کے مفرور ہونے کا کوئی خطرہ دی اللہ نے مطلب ہے میری کائنات تو کنے باہر ٹور میں جناب اے بی بی جناب توحید کھلیدہ سے دیئے یہ تھے بھی سبحان اللہ تو میرا بابا اے ہائی بہنہ دی لوڑ مولا تے اسھر دی کئی لوڑ آیا چھوٹا جے بچہ آیا وقت نو دلے اٹھا رہا دیا رباب تی چھوڑی اٹھا رہا دیا میں قربان ہوا کئی پڑھ دن علماء اٹھا رہا دیا بچہ بھوئے ما آرام دے واسدے آرام دے واسدے ہوندی یہ کارے سفرہ دے لائک دی نہیں ہوتے کئی مجبوری آیا جو رباب تے اسھر دے لائک دے کھوڑ دیا مولا فرمان دے جڑی لوڑ اسھر دی ہائی نا ہوئے ہائی جو اسھر دے بغیر میرا پشن پورا نہیں اس راز کو پردہ اسو لے اٹھے ہیں جدہ پازارہ انکاخرہ لگیا نا کہ بے حیاء اعلان کرنا توڑے شاہر دے پاروں باغی آگئے توڑے شاہر دے پاروں باغی آگئے مخلوم دول پا بیا رائے کئی شہر آیا مخلوم دول پا بیا بیٹھ یہ باغی کتھو دیں باغی کے سمیز آج دیں کیوں باغی ہیں جدہ بے کھڑا نا پہلے پہلے سانگ ہوئے آ سار والی سہر آدھے چانگل مہرے سانگ 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 سیندہ ایک پہنو آگئے کھڑا یہاں مہرے چاندہ بے آئے بڑا باغی ہو سی ایک پہنو آگئے کھڑا پچھو سار رہو گیا حضرت باثتہ مگر میں مر جاناں کی میں پڑا باثتہ سار لوکے نے دے دنائی ہوتا گھوڑے نیگر دننا علماء تو پڑا پوچھے آئے علماء تو بڑا پوچھے آئے گھوڑے نیگر دننا کیوں ہونڈا آئی کونا پڑے آئے انہاں تسی سنے ہو سی اب آس تار سار لوکے نے دے دے رکھ دے آن تے اونتھو جھان پاؤں دا آئی تے پڑھتے راندنے دا کرین اب ایتہ دے جنل ہے بھائی میں نو سار لوکے نے دے سوار نہ کرو میں نو سینہ نے کھل لے ہوئے علماء تو پچھے آئے کئی اور وجہ کو فرمائے دن بسم اللہ بھائی اللہ تعالی دنیا دے کامنا دے ہوئے بہت اچھا خدا تے یہاں آئی کبھولو جڑے ہاتھ دارات پہ کر دے خدا انہاں کرو سار لوکے دوچی وجہ علماء دنسی ہے کہ جس میں لے عباس گھوڑے تو لائے دیا ہے لدھے ہوئے عباس تے خاؤ جو ترنٹ پائیں لدھے ہوئے عباس تے خاؤ جو ترنٹ پائیں لدھے ہوئے شہاد شہید ہو گیا جان کیا بغیر باغوں نہ سکتے رقصار نے باغ جان گیا پھر خاؤ جان گیا علماء تو پوچھے آئے باغ دے جیو ترنٹ پائیں میں ہے یا نشکر اچھا کرو فرمائے دے جو دگا دی لگتا ہے نا ہت دوب گئی پہ ایمان اعلان کھلے کر دے ہیں مومن تا پتھر دا جگر ہوندائی مومن تا پتھر دا جگر ہوندائی مومن تا پتھر دا جگر جنہ دا ہوندائی وہ مجلے سے جان دے ہی نہیں مگر سن لائی غافل نہ ہوئی وہ کبھی نے اعلان کھلے کرے دے ہیں جنہ جنہ علی علی بدلے لیڈن مطبا جزاکوم اللہ پھائیو اشاءاللہ تو حیاتی آلہ ہوئی اور تیرے بھراج جیمن اور تیرے پوتر جیمن اور اللہ دلو دنیا دا اور تیرے بدرگان دی اللہ فقشش فرمائے اور کبھی نے اعلان کھلے کرے دے ہیں اور جنہ جنہ علی علی بدلے لیڈن علی دی شکل اللہ پھوٹر ہوئے تو لائے گی بدلے لائے لاؤ رنج کے عباس تو کوئی دوڑیا کا بدل کا بدلہ لیڈن کوئی دوڑیا کا مہدہ بدلہ لیڈن کوئی دوڑیا کا خندق کا بدلہ لیڈن اللہ دی قسم ہے بدلے لیڈ واسدے عباس دی لاش دے اتنا کبھی نے ہتھیار استعمال کی در جو غازی دی لاش تین پامال تے مجروب ہوئی ہے جو حسین لاش چاند واسدے اتنا ہاتھ پاوے آئے پاسد رکڑ پاوے گیا اتنا ہاتھ پاوے آئے پاسد رکڑ پاوے گیا زمین تے رکیا دا غازی ہکتا میں چاہ رہی سکتا جو دا تری لاش چاندے کابل سر بھی اتنا مجروب ہوگیا یہ پاسدہ بھائیون ان نیزے دے جس میں سوار کردے ہیں تی ان نیزے دے سوار ہوور نکا پے دیں کپڑے کپڑے رومالے دوانگی دھوڑے دی گردن نال پیچھو بے کھنا دا اکبر دا سار وقت پیچھو بے کھنا دا سار آدھے دے سارے باغی ہیں نا باغی ہیں نا انہیں دے 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 او بستیاں دے شہران لوگ دے 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 جدہ بنجنانا رباب دے جان کباب مہلی اسکر پڑھنا ہے نا اسکر لیکن مہلی اسکر پڑھنا ہے جدہ بنجنانا رباب دے چان سکینہ دے براک ہو دو وہ جنہیں پہلے پہنچ دیا ہے نا وہ دو جنہوں آ دیا نا باقی دے سارے چھوڑو آو بچے دے سارے کھوڑا جدہ سارے اسکر دے سارے کٹھتے ہو بنجنانا مرہبا تیری اولادہ بے حیاتی ہوئے اس منظر دے دعا کرنا نا جنہیں اولاد کھائی نہیں اسکر دے سارے کھالا ناو کرنا میں ناو کرنا میں لگو نہیں پڑھتا جدہ سارے دے سارے کٹھے ہوگا بنجنانا ایک بہنوں آکھے نا اگلے پیچھلے سارے سارے دے دے سارے دے یماننا دے سارے دے پہلے لڑ دے رہے ہو سر موڑ پا رہے گئے ہو سر یہ تکہ دیا بچے نا یہ تلوارا چاہد سکتا نا تیگر چاہد سکتا نا یہ دوڑے ہندے چاہد سکتا اللہ جلے کربلہ لکھا یہ بچہ کیوں مارے گیا سوڑوی سوڑی سوڑی تھی ہے بھائی وہاں فیصلہ کر کے آتے ہیں یہ سرینگ کربلہ اسگر دے بچہ مری گیا باکہ لکھا کربلہ یونگ نہیں ہوئی ظلم ہوئی آئے آئے اسگروں کاردہ سیدھائے بین بول لے دے جنگ کسی شہید نہیں مرنہ پائے گیا لوکٹرنو کربلہ جنگ نہیں اسگر دے سردہ سیدھا اندہ کربلہ تو شام توڑی اے ظلم جنگ نہیں اس وقت حسین اللہ کے دور پہ آج جڑا کام اسگر کرنا یہ بہتا ہے میں کوئی بہتا ہے اللہ علیہ وسلم مقفور لکھے حسین کا علاج دفع میں کی دی سوایہ علیہ السیدھا ہے اگر پہلے چاندہ تک آتا تھا اندہ تھا سعیدھا موجود ہیں بیراج اندہ تھا موجود ہیں ابتدائی لاشت دفع کرانے جا مگر نہیں رکھنا گے گنج شہدہ ایک خیمت سپاہ یا فونینی لاشتا ایک خیمت سجدہ نہیں لاشتا اور میں قربان ہوا رکھائن دا گیا جو مشن ہا حسین دا رکھائن دا گیا مگر اسغر دی لاش علامہ لینے کے ساتھ فرمیندر جب انہاں مولا نے دفن کھا دیتی ننی سی قبر کھو دیتے اسغر کو گاڑ دیتے شبیر اٹھ کھڑے گوڑے دامان یہ دیکھ یہ مسئلت ہے وہ تو فرمیندر دیتی مسئلت ہے معلوم ہوئیے مولا حسین علیہ السلام دفن کی تجا بہتی کبھی نے دفن دے بعد سارے گڑ سر سارے گڑ سر انامہ واسطے تے ایک ملاؤں ناکسی میں نے تو اس بچے دس سار چاہی دہا تے لاش دے گڑ سی تے سپاہی آکسی ناو تھٹی پے دی گیڑ نا غریب دفن کرے نا کھلا ایک ریسن نیزیا نال مر تلاش اسغر دا سر مر کرے سن کلم یوم قیامت اللہ ہر بندے دا حساب لیڑا ہے توکی ڈا وڈا ظالمہ میں توکی ڈا وڈا ظالمہ میں اوئے نام مراد بچے رو تیر مار چھوڑیا اسے انتہ گھٹ پانی نہ مانگیا وہ تیرے اپنے کوئی اسغر حملہ کیتا ہے چھوٹا جہاں بچہ اللہ مالی نے کسا کرمیتے ہیں اس لئے اللہ میں سے وہ بے حیال نہ آکے جس اسغر رو تیر مارے ہاں ہے اللہ دیکھ سمیڑا بے ایمان آیا جس لئے سر آمیڑا سجاد گولو ہر سر آوے آ بیائے ملاؤں مارے آگیا مختار مار کے کلے ہیں دائنہ سارا ہر قاسد تو پشتا ہے غرم اللہ آجا جینا اور کسے قاسد دے بارے نہیں پوچھیا ہوا جا بچے آوے آجا جینا ہر باری پوچھنا کیوں بھائی مختار تو سلامی دے دیا غرم اللہ آجا جینا اپنے چھوٹے پائنے ایمان پوچھنا یہ غرم اللہ ہے اے غرم اللہ بے ایا علم بے سی تو بچے انو تیر مارے آگیا کلمہ پڑے ہوئے ایمیر نبی دا بچے انو کیوں تیر مارے آگیا کیوں تو ظلم کیتا کہ اے اگسے جی فوجہ ملاثمہ سے جی اپنا اپنا حساب ہر کوئی دے سی اے بے ایا اگسی اللہ مالینہ ساتھ فرمائے اے بے ایا اگسی جی میں تیر مارے آہ حسین لگ گیا بچے جو میں ظالم چارہ لائے تھا کہ میں بچ مجھے اگو پتہ نہیں اللہ دہ بلدہ و خیر الما کری میں کوئیڈیا مکرم دہ حلاج جاندہ میں جی ماریہ حسین لگ گیا اسرانو اللہ فرمیسی اچھا تو حسین ماریہ اچھا بائی چانس لگ گیا آپ علیہ صدر جیا جیا تاکہ میرا عذاب کھٹے اللہ فرمیسی تو جان کے نائی ماریہ دوسان کہ حسین اچھا ردخن کر چھوڑی آئی بھرمیسی انعال راست مہابا شرم نہ کر شرم نہ کر مجھلت مکر والی ہے میں پہنچ گیاں ویڈا سے بسم اللہ اے تسا جان کے کئی بارے آمین اوکر آم کہ بھرمیسی انعال معصومی لاش برحمد کیوں کی دیہا ہے اس دا جواب ظالمہ کوئی کوئی نہ ہو سی خدا اگام نازل کر دے سی میرے بھائیوں اصغر دی اصغر دی شہادت اے حسین دی شہادت تے مہرے آئے 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 حسین دی شہادت تے مہرے انجنے لے کے دور بیا خیمے آئے الاتاش کی آوازہ پیانی ہے مولا حسین دی فوج مکئی تے آش بھی ہیں جو پہلا شہیدی لی اکبر تے بات عباس دور بیٹھا ہے حالت حسین دی اے اوہری آئے جو لاش عباس دی دریادی ماندے چھوڑ کے آئے یا طاقتنا ہی جامن دی یا غادی دی لاش جامن دے قابل نا ہی ورنہ پیو دی شکل والے نو دریادی ماندے چھوڑ کے آئے اور روایات جبندہ ہے یہ دا موش جنال شام میں کوفے دے زندانے چھوڑ مولا سجال تیرہ محرم نو دفن کرنا ہے نا لاشاں کرامنا ہے موش جنالے تے بلی اصدہ لے پریشانا پہچان نہیں ہوں دی سارتنال ان کوئی نا کے پتہ لگے گیڑا کاؤنے دورو آوازائی میں وارث آگیا آگیا مولا سجال جمیں جمیں آتے گئے نا کچھ شہید تکٹھے دفن کی تک جمیں جمیں آتے گئے انجھ 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 دفن ہوتے گئے جس ویلے دو لاشاں آئے گئی ہیں نا ایک مولا عباس تھی تے ایک مولا حسین تھی ایک انجھے جا کے قبر دے بیچ لہان دے قابل کے ہی نا مولا فرمین پہلے مسلح کے ناؤ روایتہ دی ہے جانچہ دی لاش بھی پہلے مسلح دے چھوڑی لیں باپے دی لاش بھی چونکہ دھوڑے انعال پہمان ہو گئی آئی پہلے مسلح دے چھوڑی لیں تے پھر مسلح ناپ کے قبر دے لہایا نے عبرت دا کٹھویا ہو سائے یہ دو لاشاں اتنی مجروح ہو گئی ہیں ہاں کہ جا کے قبر جرکھے دیکھا حد کر دیتی ہے مسلمان انتہ ہندوی نہ کرے انتہ یہودی نہ کرے انتہ عیسائی بھی نہ کرے یہ چندہ صدیہ تو کیوں نہ ہو گئے کہ یہ ظلم کسی نبی نے کسی کاخر نہیں کیتا یہ دکل میں پڑھن والے ہو جاڑے اے خاندار زہرات میں قربان ہوں بس آخری شہید تے جرنیل حیباز جدہ حسن دور بیٹھا ہے تے خیمے آیا تے بہنہ نو کیتا ہے سلام امد جائی بس سنو میں بچ گئے تے میں یہ بڑا ٹھٹ لحظیں تے میں باہت اللہ دے حوالے بہن آئیہ دیئے میرا بہیر ہے میں کوئی مالیہ بس گیا تھا نال نہیں بہت تو تیدہ اللہ دے حوالے پہ تیدے اصدر پہ اگڑ پڑا ہے ادھر روایتہ دے مولا فرمائے چاہز در میرے حوالے کرو میں دواز کے پانی نہ سوال کرو حجت خدا آخری حجت تمام پیا کردہ ہے نانیری امت تے سینے نال لاکے اصدر نومیدان دے پاسے ٹو روپیر یا دا فاؤج جٹھا ہے نا حسین سینے نال کوئی شاید لے گیا اندھا ہے غلافج لپیٹ کے دیکھیں یہاں میں نے قرآن میلہ کی دیا پھر میں نے قرآن میلہ ہے نا تے کہ قرآن بھی چھوڑ لی جائے سورت ہے میرا بچہ گڑا پیاس آئے او میرے نانیری امت او میرے نانینا کلبہ پڑن والے میں انہوں نہ پیوا ہوئے چھوڑتے جائے بچے تب بانی جائے بچے اچھا بچہ کتنا پانی پیتا ہے ماں بہنے سنو دیا بیٹھیا بیٹا کدھی ماں بہنے تو پوچ لائیں چھوڑا جائے بچہ کتنا پانی بچے رو پیاس لگے نا گلاس نہیں چاہتی پیالہ نہیں چاہتی پیالے پانی ہوئے نا انہیں اہترائے چار اوگلیاں تب ہوکے اچھے کر کے بچے دے او ناتے پی رہتی ہیں بچے دے پیاس لائے یعنی چاند کترے حسین پہ مگدہ انہیں تھی ان کئی بندے نہ سمجھاتے نے اداداری بھوک دی کیوں نہیں یہ اداداری تے با میں دبارہ دے دورہ جی ہوڑی ہیں یہ تا کیا مدتہ کھوندی رہ دی ہیں بھائی کلمہ کو کاثر دے بچے اپنا بندہ ہوئے تا شاید اس نے پانی دے انہوں دے بھوکہ میں یہ نبی دے نواسے دے پودر پی اور داس اداداری ختم کار چھوڑی ہوئے اداداری ختم چکری ہے اس نے شمر دے نال دا لائے شاہ اس نے جسید تہامی بنوائے شاہ اس واسدے اس نے اداداری کرنی ہے اگر دنیا تو ماتم روک جائے دنیا تو اداداری روک جائے تا سارا زمانہ ظالم نظر ہے چند کترے حسین تو پانی دے کئی کمیرے اگر پیندہ آپیں نام آل دا کریں نام آل دا کریں امام نے اپنے پوتر کا چہرہ فاویدر کیتا ہے این موڑے نال اللہ کے چہرے تو کپڑا ہٹا ہے فرمایا ویک لاؤں میرا پوتر کے ڈا تسا میرا پوتر کی جوڑا زیبائی آمنا جانا ویک لاؤں میرے پوتر دے اوٹ جبتے ترہ دے دی بچے نو پیاس جے دے ہو پانی یہ مہتوارے نویدہ 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 پانی کھلا مگدہ پوتر واسدہ پوری فوج تاک حسین دی آوان پہنچی ہے اس را دی حالت کے آئی علماء نے اے دی تصویر لکھیئے چھے میں امام دے دریئے کہ مچھلی جدہ پانی چوبائے راو جانا تب وہ تڑپ دیئے تے جدہ تڑپڑ دی طاقت مک ونجھے وہ پاسے پھرے دی تے جدہ پاسے پھیرن دی طاقت مک ونجھے وہاں ہوت کھلے دی تے جدہ ہوت ہی نہ کھول سکے اس کے لئے شریع طورت پتہ لگوائے دا ہے کہ بس اے ہوت زباب ہو گئی ہے اللہ جان دائی میرے معصوم امام آدم سڑے میرا حسنا دی یہ حالت آئی ہوت چیمٹ گئے یہ ماں کھولے ہاتھ چیمٹ دینا یہ چیمٹ میں جڑا تو کھول نہیں سکتا مچھلی دی موت آل میرے مولا نے مثال دیتی اپنے دادے علیس کرنوں اے حالت ہو گئی آئی جس ویلے این کر کے روح کی تیرہ علیس کر دا فوجیوں نے تو دلوارن ڈبلڈ پائے دینا اے کمینہ ابن ساد آتا ہے اور شمر کوئی علاج کر رہے ہیں اس کا سارا باوی ہوئی اسی یہ شکل حسین بڑائی کھلا ہے یہ لوگ سارے دلوارن ساکھ چھوئے سے اس کمینہ کے عربلے بے عیالو جلدی کر حسین دا کلام قطعا اے کمینہ دا اکتا کلام حسین حسین دی کو قطعا اے حرملا بے حیاء مختار دے کو آدھا ہی ترائے تیر صرف میں لے گئی ہم قربلا مہیڑا ماہر تیرہ زیادے تیرہ دی میں لوڑکائی ہوں کی کیونکہ میرا تیر کدھی خطا نہ کیا ترائے تیر میں لے گئی ہم تری اپنے نشانے سے صحیح لگئے اوہ مرہونا کئنوں کئنوں مارے آنیں اے بے حیاء دا ایک تیر مارے آجرہ حسین دے سینج لگا اللہ اکبر اے بے حیاء دا دو جہ تیر میں مارے آجرہ عباس دی مشاک ج لگا اے پانی نئی لڑی عباس دی جوانی لڑ گئی آئی تری اے تیر کبھی نادا میں مارے آجرہ اس گرنوں جدہ مدلوم پانی کھلا مگدار اس تیر دو زخم ایک علی اسگر دے گالیت کیتا ہے دوچھا سی رجت ترائے مبنالا تیر ایک امام دے بازو اے پیواست ہوئے ہیں اس سامنے جو کھڑے آنا اندو اس کبھی نے نوا کیا ہے تیر چلا حسین دا کلام مان کر اس بے حیاء تیر گوڑنی زمین تے لائی ہے دو ایک تیر تاپاس دی مشاکت لگ چکا دو تیر پاکی ہے ایک تیر اس ملون اسگر مارے آئے ایک پاکی ہے جڑا لا دیتا ہے حسین دے سینج لگنا کیونکہ حسین دی شاہدہ تا ہے یہ ذرے بعد ہے اس کبھی نے نشانہ بتا ہے گوڑی زمین تے لائے نشانہ بتا ہے ہاتھ اس تک کم گیا ہے اے بھوئیواری نشانہ لائے آئے ہاتھ کم گیا ہے تیر ڈائے پہ ہے اے بے حیاج شمرہ آتا ہے اے ڈا وڈا ماہر تیر انداز ہے تیرا ہاتھ کیوں کم گیا ہے آتا ہے میری مجبوری ہے دس مجبوری آتا ہے میرے نیڑے آ جدہ نیڑے آیا ہے آتا ہے کردید کنات اخیری دو مرحبا میں ناؤنی بے دینا آتا کہ کہا یا خوشک نہ رہے میری مجبوری ہے کردید کنات اخیری دو جائے جا تونس دیئے باری اور میں ہیک چھک دینا تیر کو ظالم اور جاہل دی کئی واری آدھا میں کن لائی بٹھا آدھی کھڑیے ظالمہ میری چھیا مہینے آدھی محنت اور میری محنت برباد نہ کریا آدھی کھڑیے جنگ ہوتیے نال جوانا دے ہاں تیرے آزاد اللہ تلکان سبی میں نے جیتے رباب راضی ہوسیا لہران راضی ہوسیا جنگ ہوتیے نال جوانا دے تے معصوم تے شرس جوانا دے میرا نادرک رشتہ ہے نال سیدان دے اور بے رحمی نال چھڑا نہیں اے بے حیاتا ہے یہ تیرا حق ہی یہ کبدا جنگ ہوتیے نال جنگ ہوتیے نال جوانا دے بڑا پرانا میں نے سو سال پرانا میں نے آجا پرانا نہیں ہویا جنگ ہوتیے نال جوانا دے تے معصوم تے شرس جمال میرا نادرک رشتہ ہے نال سیدان دے بے رحمی نال چھڑا دے زالم میرا پتر ترید یا ادھا پیاسا ہے شرم کرے یا میرے بچے دا گیڑا کا زور اس کبینے آگ ہے خبردار دل سخت کر کے چلا تیر اس کبینے یدھتری جیواری کو ڈلائیے حسین مرچم کیا جنہا سغر لار کابل تیوے اس کبینے پیر چلایا ہے ترائے نوکا والا علماء فرمائے تیرے اور تیر آئی جڑا گھوڑیا نو مریند آئی سانوات ہے روندہ کیوں ہوئے جڑا گھوڑیا نو مریند آئی اس بے آیا اسغر نو مارے آئے تیر فراتے لیندو آئے 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 سو بے ہمینال اوزنِ الال اوزنِ بارو امام آدھا ہے کان تو دو جے کان بھائی اسغر زبا ہو گیا دوسری نوکر حسین دی مہج لگئے اگے تاہین کھڑا ہاں اور اسغر چھوڑ گئے آئے اس جاتے شاہد نے سوڑی تصویر چھکیئے آجائے جیوے پہلی رات دا چاند جڑا ہے تے چاند ونڈا میں جلا ہے میں در مرحبا این چاندے لہان توں کوئی دنیا تے یک لاختا انہارا تھینا ہے اور لکھنا ہے آجائے انہیں لہے گیا پیو گیا تھا میں دنیا تے یک لکھنا ہے میں دہ دارمیں دیں اگر پہلی رات دا چاند جڑا ہے تے چاند ونڈا میں جنروبا جن trabalhی پہن ہوتی ہے آجائے جب دیں سہین تے یک لپی پہوش نگل میری آگیا میرے پتھان تو پہن رو دے ہو جنیا تر آئے وائی شہید ہے اب آدھ راؤ بھائی جی میں پہلی رات دا چاند چڑھ جائے لگ گیا تیر زوبیہ من الگوز نے ایک گانتو دنجھے گانت نہیں پا اسگر دبا ہو گیا حسینہ دن اسگر لاد اور میں نے اجازت دے میں تیر چھتا پہلے تھا حسین جیر اپنے بازو چکڑھے وہ نوک تواہر نکل گئی انہوں نوک جڑی اسکر دے گلے چکانے چپار جدہ ہولی شاہ چپاری کٹھنی ہو چنے کہا کہ اپنے پاٹ نہیں سکتا میرا دل برداشت نہیں کردہ میرے طاقت ہی جنے بس میں اشارہ دے سا جیوے ہولی چیر چپاری کٹھنی ہو ہولی تے ہاتھ رکھنا پاؤں دا ہے حسین ارادہ کیتا ہے جو اسگر دے سینے تے ہاتھ رکھنے کمرو تیرے چھاک پائیں مولا لپتا ایک مسطور داہت تھے جرا اسگر دے سینے تے آیا ہے کونے میرے دیمی ندل آمنوالی اب آدھائیے حسین جدہ گر تو نے آئے میں کوئی جندہ دل بکی آئیتا نہیں میں توالے لال لالوا دیا تو دیر چھک رہے دادیا نو پوڑ رہے کو پیارے ہو پیر میں تیرے نال تیر چھکا میں نہیں آیا میں ہاتھ دکھ نہیں آیا تو دیر چھک بسم اللہ بسم اللہ حسین جور لائے زمین خدا کام گئی نبیان دیا روحاں درب گئی پاک محمد تک پر چھٹی ہوئی زمین و آزمان لڑت گئے فرشتیات میرا اللہ کے پیار تھی گئی اللہ فرمیتا ہے ماں سن دے کلی جو حسین دیر نکل گیا تیر مقگئی مجلس زالن خوش ہوئے خرم کلمہ پڑھن والے اللہ نے کہا سبینہ نجیس آئی کوئی دا یہودی تے مہندو کوئی دا سارے کلمہ پڑھن والے حسین کے کیتا ہے ہیک واری اسلام اللہ یاین خیمیں ہتھوئی ساتھ واری یومی آشور روح مل کر دے ہو ساتھ واری پھوٹے ہوتے ہٹ دے ہو اے حسین دی سنتے دلاتا ہی جو خیمیں گھنوان جا روح تا دائی ارباہ کی میں برداشت کرے میری یہاں پیڑا کی میں برداشت کا بسم اللہ واری تیراتا پڑھے جو پھتا رو دفن چکر تیپے بھی گیڑ نال کبر تلوان دنال خوزی نے اسغر روئے شمایا نے شمایا نے تے شما کے کے گیتا دے روایتہ دی ہے ریت پہ رہا لے پاسکر حسین میردہ ہی آیا ہے تھی تک کے ریت دے دایا ہے ابراہیم اکیت پٹی بندی آئینا حسین اکیتہ کے پتران وعدہ بیتا ہے مگر اللہ دکھا سمیت ایسی منلے لائیے پہاڑے مسائب دا ریت دے دایا ہے پردار یا انہا للہ وانہا الہ راجہ کالوی تلوان کی آئی پیو پتر کا میت نہ چاہے پیو پتر دفن نہ کرے حرام نہیں شریعت آدی ہے جیسے جن مغمود ہوئے پیو نہ چاہے مرحبا مجلس مجھدی پھئیے سنجان ہوئے پیو پتر دفن نہ کرے حسین دا کوئی نہیں بچیا تلوان نال کا باری وزہ بڑھنے دے اصلا نوزہ فانی وزہ کرے دے سیوائے ماں آگئے بات و بات آج نہیں آتی مو نال ہے جب ہی تکر انہا ریت دے دایا ہے اکھی تک کے انہا لیلہ پڑھ دایا ہے ریت سینے کہیا یہ مو پچھا نہیں کیتا یا دچے را آیا ہے حسین پیچھا ہوں پر اگر دل پہ پڑھائے ہی 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 تسلیم وزہ مرحبا جزاکم اللہ تیرے بچے ہری حیاتیوں میں یہ نیتے نہیں اللہ عطا فرما رہے رباب تے چندہ صدقہ اللہ دی کر سمجھ یدہ یاری چھاؤنے گریب بانو انہاں کمینے سار شمار کیتے تیرے بے حیاء وزہ دائی اگر دل پہ پڑھائے انہاں نیتے بڑے دیار اگر بے حیاء دا میرا پھاری ہو رہا ہے رال کے چھوٹیاں دیں نیتے بھی چوجتے سقینہ دا پھرا سوار آئی اس میں حیاء دیارا چھکایا ہے غرمہ میند کا نہیں کرنی نیتے بھی چھکا کے نو کے نیرے تو اس گھر کو جدا کیتا ہے اس قمی نے اڑی مین کیتا ہے انسان موں پہ اس گھر کی لاش رکھی ہے جیب چھو ہنجر کھلی آئے زمین پہ کم دی آئی سقینہ پرکے دیو دی آئی آ دی آئی اممہ میرا بھیا تیر جیواری ایک واری تیرنا شہید ہو رہی دون جیواری نیرے لال تیر جیواری خندر لال نسو بابا دی آئی مزل بانو مزل بانو مرحبا جزاکو اللہ خدا دون جیواری اللہ پاک مجلس کهول فرمائے اللہ پاک خان ساکان دی بینا اللہ پاک دیتو دور رایا خدا دون راستان خدا دون جیواری اللہ پاک مجلس که خدا بند ہے اللہ پاک مجلس که شہدہ کربلا نے صدکے ممنی اندقالی اندقالی نوالاوے دو آدی اپیلے بالک المل ازا داریا قبول فرماؤں مجلس کبارا نے صدکے ساری دوائی قبول فرماؤں میرے اللہ جیواری اولادہ نئی رباب دے چاندہ صدکہ ادا فرماؤں جنہ ترائے وارے شہید ہو رہا دیکھوا رہی تیرنال شہید ہویا ہے دو جیواری نیتے دار شہید ہویا ہے تری ہیواری خنجر دار شہید ہویا ہے اللہ پاک ملاؤں اللہ پاک ملاؤں اللہ پاک ملاؤں مجلس کبارا مالک سوڈا بھی مالک ملاؤں مالک ملاؤں جنہ رو رہا ہے انزہ را دی اولانو انہا رو اپنے پمچ نرواؤں وہ میں اتنے مسائل حل فرما انہا رہی اپنے شہید ہو فرما میرے اللہ جنہ دین بھیڑ بھیا بچایا اس دن سمجھ ادا فرما اور اس دین عمل دیتوں ادا فرما میرے اللہ اسی پنجب آراد ایک کچھا ہے سرکو ہو کے جائیے میرے اللہ سالو حسین تعدادار بڑا سالو نمازی بڑا نمازی ازادار ٹھانڈا ہے ازادار نمازی محمد والے محمد سرکے بارمیدہ جن زہود فرما کہ بارمیدہ آگے سانو اس کابل بنا ریال تسل کر رہے ہو بھائی سانو اس کابل بنا کہ بارمیدہ کجمت ہاتھ لاک آخیت داد اسر دے وردے آخیت آج بھی رونگا بیٹھ آج بھی رونگا بیٹھ آج بھی اللہ بارمیدہ کچھاری تیرے دادا ترائیواری شہید ہو یا اہلی اسر تیرے دادا حسین بجد گھوڑے دوت تھا میرے اللہ میرے مولا تیرے پاس تیرے ارمان سانو ایسی ایسیت عطا کریں کہ ایسی باہر میں مکان دیر سکیئے میرے اللہ ساری اولاد انہوں نے کو صالح بنا والد انہوں اللہ سانو اس کا برگنا کہ اب کے بھی سب کسی کو بہت لہن سکیئے سانو اتنی قوت دے سانو اتنی معلومات دے سانو اتنا حوصلہ دے ربنا تقبل منا انہ کا اگر سبی حریم میں جا ہے محمد بقال حد یبین نیاز تقسیم ہو رہی تشریف رکھو آو اگر رہ رہ عیدو بقیوم جا رہ